بات چیت کروں گا آج میں پریزنٹ ٹرمپ کے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے حوالے سے اور پاکستان اور بھارت میں کیوں امیدیں ہیں کہ اگر مسٹر ٹرمپ دوبارہ سے پریزنٹ بن گئے تو دونوں دیشوں کے ساتھ امریکہ کے بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے پاکستان میں یہ سوچا جاتا ہے کہ عمران خان کو تو فوراں رہائی مل جائے گی اور بھارت میں یہ سوچا جاتا ہے کہ بھارت کے خلاف جو امریکی نیریٹیو آتا ہے وہ فوراں ختم ہو جائے گا ان دونوں ایشیوز کو میں ساتھ ساتھ لے کر چلوں گا مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا بنتی کروں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ میرے پرسنل چینل تاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے اور آپ ہمارے اسی چینل پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں صدر ٹرمپ کے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے اور کانسپیریسی تھیوریز بھارت پاکستان کے لوگوں کی امیدوں کے حوالے سے اپنی بات چیت آپ کے سامنے رکھوں میں ایک اور بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں فرینکلی آج کے دور میں بریکنگ نیوز تو بریکنگ نیوز رہتی نہیں ایک منٹ میں خبر پوری دنیا تک پہنچ جاتی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ پریزنٹ ٹرمپ نے وائس پریزیڈنٹ کے طور پر نومینی کر دیا ہے پک کر لیا ہے مسٹر وینس کو جو اوہائیو سے جونئر سٹیٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں اور مسٹر وینس ایک ینگ لیڈر ہیں اور ان کے ساتھ بھارت کے حوالے سے ایک لڑی یہ ہے کہ ان کی وائف مس اوشہ وہ بھارتی امیگرینٹس کی بیٹی ہیں جو امریکہ میں پیدا ہوئیں وہ بھی پولیٹیکل ایسپیریشنز رکھتی ہیں اور ان کی بھی بڑی شدید خواہش تھی کہ ان کے ہس بینٹ کو وی پی کے طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نومینی بنائیں پک کریں اور انہوں نے ان کو چن لیا ہے یہ بریکنگ نیوز جو اب بریکنگ اگرچہ اس طرح نہیں رہی مگر میں اس میں انڈین اینگل کو تھوڑا سا بریکنگ نیوز کے طور پر ہائلائٹ کرنا چاہتا تھا تاکہ جن جن دوستوں تک یہ اینگل نہیں پہنچا وہ اس اینگل سے بھی اس خبر کو دیکھیں اب میں قاتلانہ حملے پر بات کرنے سے پہلے اس انگل کو ضرور چھونا چاہتا ہوں کہ بھارت اور پاکستان میں کیوں مسٹر ٹرمپ کو فیورٹ نیکسٹ ٹو بی پریزیڈنٹ آف تا یونائٹڈ سٹیٹ سمجھا جاتا ہے پاکستان میں عمران خان کی جماعت ایک انتہائی پاپولر جماعت ہے اور عمران خان کی پارٹی کے لوگ وہاں پہ اس وقت اکثریہ رکھتے ہیں اور اس وقت عمران خان کی جماعت پہ بہت پابندیاں چل رہی ہیں ان کے خلاف بہت مقدمے چل رہی ہیں ایک طرف عدالتیں عمران خان کو چھوڑتی ہیں تو دوسری طرف پاکستان کی حکومت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ان کے اوپر اور مقدمات بنا دیتی ہے اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف کے لوگ جو پاکستان میں میجورٹی کی سچویشن میں ہیں وہ ہوپ رکھتی ہیں کہ اگر صدر ٹرمپ صدر بن گئے تو عمران خان کی بھلے بھلے ہو جائے گی کیونکہ عمران خان جب صدر ٹرمپ کے زمانے میں ملے تھے ان سے ایس پرائم منسٹر آ پاکستان اور پاکستان واپس آ کر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے کیونکہ صدر ٹرمپ نے ان کو بہت ہی قربت دیتے ہوئے کہا کہ میں نہ صرف کشمیر کے ساتھ بھارت پاکستان کے جو مسائلیں ان میں میڈییشن کرنے کے لیے تیار ہوں اس سے پہلے اگرچہ صدر ٹرمپ نے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو پاکستان کو ٹھیک تھا کہ ایک ٹویٹ کے ذریعے لطاڑا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان پر ایک بھروسہ کسی صورت نہیں ہو سکتا اور اس دیش نے ہمارے پینتیس بلین ڈالر سے زیادہ ضائع کر دیئے ہیں اور میں اس دیش پر بھروسہ نہیں کر سکتا انہوں نے صدر ٹرمپ کے خلاف پھر جواباً بڑی سکت ٹویٹ کی تھی خیر لیکن چونکہ صدر ٹرمپ نے عمران خان کو کوٹ ان کوٹ گھاس ڈال دی تھی ان سے مل لیا تھا اور جو رپورٹس تھی ان کے مطابق صدر ٹرمپ نے عمران خان کی ایکس وائف جمائمہ کے بھائی کی لابینگ کے نتیجہ میں ان سے ملاقات کی تھی ان کی یعنی ان کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا پاکستان کو کوئی امداد نہیں ملی تھی مگر ایک فوٹو شیوٹ اور تھوڑی سی بات چیز سے ہی عمران خان نے کہہ دیا کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت آیا ہوں اب پاکستانیوں کی یہ امید ہے یعنی طریقہ انصاف کے سپورٹرز کی جو اکثریت میں ہیں ان کی یہ امید ہے کہ صدر ٹرمپ صدر بن گئے تو ہماری بلے بلے ہو جائے گی عمران خان کو جیل سے رہائی مل جائے گی اگر تب تک وہ جیل میں رہے اور ہمارے خلاف جتنے مقدمات ہیں ختم ہو جائیں گے اور پاکستان میں ریل پیل ہو جائے گی دولت کی یہ ہیں پاکستانیوں کے خیالات صدر ٹرمپ کے حوالے سے اس لیے وہ خوش ہیں بھارت میں صدر ٹرمپ کو کیوں چاہا جاتا ہے اس لیے کہ جب صدر ٹرمپ بھارت میں گئے تھے اور ایک بہت بڑا ٹرمپ کے لیے وہاں پہ ایونٹ ہوا تھا گجرات میں تو پرائم نسٹر موڈی اور صدر ٹرمپ کی دوستی کے بہت چرچے بنے تھے حالانکہ یہ بات اپنی جگہ پہ تیہ ہے کہ پرائم نسٹر موڈی اور صدر بائیڈن کے ساتھ بھی بہت اچھے تلقات رہے اگرچہ صدر ٹرمپ نے پریکٹیکلی بھارت کے لیے کچھ بہت زیادہ نہیں کیا تھا مگر چونکہ بھارت کے خلاف امریکن نیریٹیو کبھی کم نہیں ہوتا ابھی ہم نے ریسنٹلی پھر دیکھا پرائم نسٹر نندرہ موڈی کے رشیہ کے وزرڈ کے بعد امریکہ کے آہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سالیون نے بھارت میں امریکہ کے ایمبیسیڈر ایرک گارسیٹی کے اتنے غلط اٹیکس کے بعد اب بھارت میں یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ واپس آگئے تو ہمارے بارے میں تو وہاں بلے بلے رہے گی امریکہ میں جب صدر ٹرمپ کی صدارت کا پچھلا زمانہ تھا تو ان چار سالوں میں امریکن سینیٹرز کانگریسمن کے اچھے خاصے بیانات بھارت کے خلاف آتے رہے چاہے کشمیر کا مسئلہ تھا چاہے کوئی بھی مسئلہ تھا صدر ٹرمپ کے اس وقت کے رائٹ ہینڈ مین لنسے گراہم نے تو بہت لطارا تھا بھارت کو کئی اپنی سٹیٹمنٹس پہ جس پہ پھر بھارت کے فارم منسٹر جائے شنکر جی کو ان کی کلاس لینا پڑی تھی تو اگر میں یہ کہوں کہ بھارت اور پاکستان میں صدر ٹرمپ کے پھر سے صدر بن جانے کی صورت میں جو ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے اس کی اگر کوئی سالٹ گراؤنڈز ہیں تو میں ان سالٹ گراؤنڈز کو نہیں مانتا میرا پاکستان کے حوالے سے تو میں نے صاحب بتا دیا کہ جو امریکہ کی پاکستان کے حوالے سے پالیسی ہے جو امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ نے پاکستان کو سمی لیا ہے وہ وہی پالیسی رہے گی بھارت کے حوالے سے امریکیوں کا بھاشن دینے کا لیکچر دینے کا جو ایٹیچوڈ ہے وہ اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا بھارت کو امریکہ چاہے صدر بائیڈن صدر بنے دوبارہ سے یا صدر ٹرمپ دوبارہ سے یعنی ایک بار پھر اگر ری الیکٹ ہو پائے تو صدر بنے امریکی ڈیپ سٹیٹ کے بھارت کے حوالے سے وہی بھاشن رہیں گے وہی ان کے رویہ رہیں گے کیونکہ امریکہ بھی آج کے بھارت کو ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتا ان کا وہی کلونیل مائنڈ سیٹ ہے تو اس سارے ریفرنس میں میں بات کو شروع کرنا چاہتا تھا پاکستان اور بھارت میں امریکہ میں دوبارہ سے صدر ٹرمپ کے صدر بن جانے کے حوالے سے جو ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے میں اس پہ ضرور ٹپسڑا کروں میں اب اس بات کی طرف آتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کے صدر بن جانے کے کتنے امکانات ہیں اور ان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے کون سے عوامل ہو سکتے ہیں اور اس قاتلانہ حملے کے نتیجہ میں صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں کتنا اضافہ ہوگا کتنا فائدہ ہوگا اس پہ میں آپ بات چیت آپ کے سامنے لاتا ہوں مگر اس بات چیت کو آپ کے سامنے اپنے تفسرے کی صورتن پیش کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ذاتی چینل تاہر گورا کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کے ویڈیوز اس کو لائکس بھی کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے اور اس پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اب صدر ٹرمپ پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی جلکیاں آپ نے دنیا بھر کے ٹیلی ویجنز پر دیکھی اور جس طرح آپ سکرین پہ ابھی دیکھ رہے تھے ہم بھی وہ جلکیاں شیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی بات چیت ریلی میں شروع ہی کی تھی کہ انہوں نے اپنے کان کو دائیں کان کو رائٹ ہینڈ کے کان کو کھجایا اور کچھ سمجھ نہیں آئی دنیا کو میں اتفاق سے اس وقت اس ریلی کو سوشل میڈیا پر لائیو دیکھ رہا تھا لیکن میں اس منظر کو لائیو مس کر گیا میرا دھیان کسی اور بات کی طرف چلا گیا اور جب ایک دم سے میں نے ٹویٹ پر دیکھا کہ صدر ٹرمپ پہ حملہ ہوا ہے تو میں نے پھر سے آہ یو ٹیوب کے اس چینل کو ریوائن کرنے کی کوشش کی وہ لائیو تھا ریوائن نہ ہوا لیکن ویڈن فیو منٹ پوری دنیا کے ٹیلی ویژن سکرینوں پر یہی فوٹیج آ گئی کیونکہ یہ فوٹیج سوشل میڈیا پہ بھی لائیو چل رہی تھی اور آج کے زمانے میں کوئی بھی جو اس طرح کا ہائی لیول آہ جلسہ ہوتا ہے پولیٹیکل ریلی ہوتی ہے وہ اب ہر طرف سے کیمرے کی آنکھوں آہ کے سامنے ہوتی ہے اور ہم نے ویڈن فیو منٹس سنا کہ کس طرح صدر ٹرمپ پر حملہ ہوا اور وہ بال بال بچ گئے بہت ساری کانسپیریسی تھیوریز بھی ویڈن تھرٹی منٹس میں نے دیکھا ایکس پہ آہ فیس بک پہ سوشل میڈیا کے دوسرے جو آہ میڈیا ہیں سچ از ایون یوٹیوب اس پہ چلنے لگی کہ یہ سارے کا سارا جو گورک دھنٹا ہے یہ سارے کا سارا جو واقعہ ہے آرکیسٹریٹڈ ہے صدر ٹرمپ پر ان کی ٹیم کی طرف سے آف کورس یہ آہ ساری کے ساری کانسپیریسیز چل رہی تھی لیفٹ کی طرف سے اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر صدر ٹرمپ کا ایک سیکنڈ کا کچھ حصہ فریکشن آف آ ون سیکنڈ اگر یہ والا کان یا یہ والا چہرے کا رخ اگر دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں کو ہوتا تو یہ گولی کہیں سے کہیں آر پار ہو سکتی تھی وہ واقعی اگر کوئی گوڈ پہ بیلیو کرتا ہے بھگوان پہ بیلیو کرتا ہے وہ مانے گا میں چونکہ بیلیور ہوں میں نان ریلیجیس بیلیور ہوں میں مان گیا کریٹر کو اس وقت کہ صدر ٹرمپ واقعی بال بال بچے تھے جیسا کہ سب نے سکینوں پہ دیکھا اس گولی کے لگتے ہی صدر ٹرمپ نے اپنے کان سے ایک دم سے اپنے ہاتھ کو کھجایا اور نیچے ہو گئے اس کے بعد ہم نے دیکھا سیکرٹ سروس والے ان کے آس پاس آ گئے پھر ہم نے بعد میں جو ویڈیو سنے اس میں صدر ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری جوتی کہاں گئی وہ بھی دو وہ بچ گئے اچھا جو کانسپیریسیز بنا رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ پہ جو حملہ تھا وہ در حقیقت ان کا اپنا اورکیسٹریٹر تھا ان سے میرا یہ سوال ہے کہ اس حملے کے ایک دو منٹ بعد ہی ایک اور شخص وہاں پہ مر گیا کچھ کانسپیریسی تیوریس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں شکار والی بندوق تھی یہ وہ والی محلق بندوق نہیں تھی شکار والی بندوق تھی اب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ ایکسٹریم لیفٹ کے لوگ ہیں اب دوسری طرف یہ تیوری آ رہی ہے جو صدر ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حملہ ہوا تھا اس میں ڈیپ سٹیٹ انوال ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور ایلیمنٹس انوال ہیں جنہوں نے یہ حملہ کرایا اگرچہ صدر ٹرمپ نے اس حملے کے کچھ دیر بعد سوشل میڈیا پہ لکھتے ہوئے کہا کہ وہ سیکرٹ سروس کے بہت ممنون ہیں جنہوں نے ان کی جان بچائی حالانکہ مجھے یاد ہے جب یہ حملہ ہوا تو اس وقت صدر ٹرمپ خود ہی نیچے گئے تھے اور اس کے دوسرے سیکنڈ ہم نے دیکھا کہ سیکرٹ سروس والے بھی نیچے کو چھلانگے لگا رہے ہیں تو یہ ان کی جو جان بچی ہے یہ واقعی قدرت کی وجہ سے بچی ہے پھر سیکرٹ سروس کے لوگوں نے ان کو آہ پروٹیکشن فرام کی اس میں کوئی شک والی بات نہیں میتھیو کرکس جو بیس سال کے ہیں اور جو اب مر چکے ہیں ان سے اب کوئی آہ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو موقع پر ہی مار دیا گیا اگر وہ زندہ بچتے تو کوئی پوسیبلیٹی تھی پوچھا جا سکتا تھا کہ بھئی تم لون ایکٹر تھے یا تمہارے پیچھے کوئی سازش تھی یہ اتنی ڈیپ سازش مجھے بھی لگتی ہے آنیسلی سپیکنگ اتنی ڈیپ سازش لگتی ہے کہ مجھے بھی فیل ہوتا ہے کہ ایک بیس سالہ نوجوان ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے حوالے سے شاید وہ ان کا آلہ کار بنا اور جیسے ہی انہوں نے تو شاید اس شخص کو ہر صورت مار جانا تھا اگر یہ شخص خدا نہ خاص تھا کامیاب ہو جاتا صدر ٹرمپ کو زیادہ نقصان پہنچانے میں اور جیسا کہ وہ اب کامیاب نہیں ہوا ان کو نقصان زیادہ پہنچانے میں ایک شخص بچارہ وہاں پہ مسٹر کوری اس کا نام بتایا جاتا ہے وہ ہلاک ہو گیا تو اگر یہ کامیاب ہو جاتا تب بھی مارا جانا تھا اور اگر یہ جیسا کہ کامیاب نہیں ہوا تب بھی مارا جانا تھا شخص کا لکھا ہوا تھا اب اسطنا بڑا حملہ اب سیکیورٹی لیپسز پر بات چیت دنیا کر رہی ہے خود امریکنز کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کاؤنٹی جہاں پہ وہ ریلی ہو رہی تھی وہاں پہ کوئی بڑی بڑی عمارتیں نہیں تھی کہ جہاں پہ شوٹر کہیں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا وہ جب گیا ہے اس بارن پر اس غلے کے بانڈ جس کو ہم کہتے ہیں اناج کے گلے کے گدام پہ یا جہاں پہ معاشیوں کے لیے چارہ رکھا جاتا ہے یا سم ٹائم معاشیوں کو رکھا جاتا ہے تو یہ اس کاؤنٹی میں پینسلوینیا کی اس کاؤنٹی کے ایک بانڈ کی چھت پہ چڑا اس کو چڑھتے دیکھا ایک وہاں پہ شخص نے اس نے بی بی سی کے رپورٹر کو بتایا کہ بھئی دیکھئے یہ شخص میں نے خود جاتے دیکھا اس شخص نے جو بی بی سی کو باتیں بتائیں وہ آن ریکٹ ہیں وہ جو ہمارے خیالات ہیں جو میرے خیالات ہیں اس کو تھوڑی سی اس سے تقویت ملتی ہے اس سے سٹرنگٹن ہوتے ہیں کہ کیا وجہ تھی جو صدر ٹرمپ کا ایک سپورٹر بتاتا ہے جس نے دیکھا اس شخص کو بانڈ کی چھت پہ جاتے ہوئے رائیفل لے کر جاتے ہوئے اور اس نے الیرٹ کیا سیکرٹ سروس والوں کو بھی پولیس کو بھی تو آخر میں جب میں کنکلوٹ کروں گا اپنی بہت امپورٹن باتیں آپ اس وقت تک جڑے رہیے ابھی بہت امپورٹن باتیں میں کرنے والوں مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی آپ بی بی سی کے اس ویٹنس جو اس ریلی پہ ویٹنس کر رہا تھا شخص جو صدر ٹرمپ کا سپورٹر تھا اس کا یہ ویڈیو کلپ with the courtesy of بی بی سی دیکھئے قیم ب Wooo ٹرم پر ویٹنس کرنے والنے والوں کا تان بہت وی قوТے کنے اٹھیں چوہ پہنچMہально چشکم Pwyék سکا از د 是۔ بے اگرانی ڈیلی ڈیلی 편 hom 있죠 ڈیلی تمام شاید رہاستی پیش ہے ڈای این کے لئے قرآن ہی ماتتا ہے کیا نہیں طرح ایسا ما رائحات نوالا ہے واست کیونج ہے نکاردے ہیں مجھوس پیش ہے ایک مسئل کروک شکل تدیف ماتتا ہے اور پیش ماتتا ہے تُڈای احتمان عامício ماتتا ہے کیا لئے سوالا ہم ماتتا ہے محرم کنمتا ہے تنظر محرمتا ہے و جو مایس چیز کردہ ہے تب Lambتا ہے آمی اور ہوں تک سو چیزیں کامل میں بھی قدمت بھیارت وقت رئیتے ہیں تم دیوریٰ دیوری پیشنگید وقت رئیتے ہیں لیکن موشتع بھیارت جمعہ جب واقسی ہو رئیتے ہیں تمام فوراوات کامل ہوتا ہے abraس، تمام فوراً موشتع بھیارت کامل تو کاملہ آئی چیز سوڈر جنس کامل جنس کامل تمام تراسی تو آجان جنس موسیقی شنو گوھڑی لیکنی کھرے گرہ چیز کیا میں تک کھر وہ دیکھوں ہیں اس کے لئے تک کھر ہے تک کھر اینکھا نہیں ہے انسان پر کھر وہ جنگک ہورہا اور وہ جنگ ہے جنگ ہے وہ جنگ ہے تمہارے تک کھرے تو مجھے موجود وہ جنگ ہے کہ آپ نے علیکم شایئے میں ، لگوduc پر آم forward. ہمástico کرم ، ہم ق Jobsتر ہے ، اگر آپ کو مقاعدتün ہیں میں نے بھائجی کر�를 مقاعدت سایدavilion مقاعدت سایلک من کی ضرورت ساdern It WAS� Staat وقت بھی تقریم هاتuba نمanco sewايت Cas MARK selonیبرم من کی ضرورت ساید مقاعدت ساسیم ابifies سلام مقاعدت مع pursuit اگر میں دکھانا کیا سکر اگر میں کجھانے ملتظر ہے کو اگر بقیش اور اس کا سکر میں سکر اجب کے لئے رئے ہیں ہم اگر اگر کیا لئے یہ دیکھانے کی جو أسفارے کی ملتظر ہے اور تکر دکھانے پر سے عارف کرتے ہیں سکر صورت نظر ہے توانی شکر صورت نظر ہے نظرorgeous جوز ملتظر ہے بی بی سی کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے اس آئی ویٹنس نے جو باتیں کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے عام سے یہ شخص ہیں عام سے امریکی شہری ہیں مگر ان کے سوالات بڑے جینمن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس چھت پر چڑھنے کی کوشش کرتا یا اس کے آس پاس بھی جانے کی کوشش کرتا کیا مجھے سیکرٹ سروس والے یا سپیشل سیکیورٹی والے مجھے جانے دیتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی شہری کو یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ اس چھت تک جا سکے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں تو امارتیں ہی کچھ زیادہ نہیں ہیں چند امارتیں ہیں چند بانڈز ہیں آفٹر آل ان کو کیوں اپنی پروٹیکشن میں پہلے سیکیورٹی سروس والوں نے سیکرٹ سروس والوں نے نہیں لیا ہوا تھا یہ وہ باتیں ہیں جو یہ شخص کرتا ہے اس شخص کی باتوں کو امریکی میڈیا بھی اچھال رہا ہے ان باتوں کی بنیاد پر بہت بڑے اہم کوئسٹنز ریز ہو رہے ہیں لیکن میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ امریکہ کے سابق صدر اور آن گوئنگ الیکشن کیمپین کے دوسرے بڑے لیڈر یعنی ایک طرف ریپبلیکن پارٹی کے یہ لیڈر ہیں دوسری طرف جو بائیڈن ہے ڈیموکریٹس کے تو دوسرے بڑے لیڈر یہاں دوسرے بڑے لیڈر سے میری مراد کوئی کم پاپولیٹی والے نہیں ہیں پاپولیٹی تو ان کی زیادہ ہے اس وقت میں صرف نمبرز کی بار کر رہا ہوں وان ان ٹو پریزیڈنٹ بائیڈن چونکہ اس وقت پریزیڈنٹ ہے وہ نمبر وان لیڈر ہے یہ دوسرے بڑے لیڈر ہیں اور ان کا زیادہ چانس ہے صدر بننے کا تو فارمر پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور وان اف تا ٹو کی کینڈیڈیٹس اگر ان کو پروٹیکشن نہیں ہے ایک کاؤنٹی کے تھری بانز ہیں صرف وہاں پہ تین گدام ہیں ان کی اگر نگرانی نہیں اور پھر یہ شخص انڈیکیٹ کر رہا ہے سیکیورٹی یعنی سیکرٹ سروس والوں کو اور پولیس کو کہ بھئی دیکھو یہ رائیفل لے کر جا رہا ہے شخص تو اس شخص کو جانے سے کیوں نہیں روکا اس قاتل کو اٹیک کرنے سے کیوں نہیں روکا گیا کیوں اس کو اٹیک کرنے دیا گیا اور جب اس کا اٹیک پارشلی نکام ہوا کامیاب ہوا ایک شخص مارا گیا ایک شخص کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی اور صدر ٹرمپ کے بھی زخمی ہونے کے زہرہ زرین وہاں پہ شواہد تھے اور بچ گئے بال بال وہ بچ گئے اور جب وہ قاتل اپنے اصل ٹارگٹ میں کامیاب نہیں ہو سکا یعنی صدر ٹرمپ کے حوالے سے تو اس کو مار بھی دیا گیا اور ظاہر ہے ایچی سیچویشن نے مار ہی دیا جاتا ہے کہ کچھ پتا نہیں کہ وہ کچھ زیادہ نقصان نہ کر دے لیکن یہ بات ہے کہ یہ ایک بیس سالہ ینگ مین جو قاتل کے طور پر سامنے آیا جو مارا گیا صرف اس کی داستان نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی لمبا کھیل ہے اس کے پیچھے کیا لمبا کھیل ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ امریکہ کی انویسٹیگیشن والی ایجنسیاں گرشتہ دو تین دن سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس کا راز جان چکی ہوں گی مگر یہ راز دنیا تک کبھی نہیں پہنچے گا دنیا میں اس طرح کی جو بڑی وارداتیں ہوتی ہیں ان کے راز آج تک ہم انسانوں کو ٹھیک سے پتہ نہیں چلتے اور ہم ہر روز ان بڑے مسئلوں پر اپنی تامک دویاں مارتے رہ جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی